دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ یئر سے لیسن نمبر فرسٹ سیرتی طیبہ اینڈ دہ مسلم یوت سے اسے لو بیسٹ ام سی کیوز کرنے والے ہیں پیپر میں جو ام سی کیوز اس دفعہ آپ کو دیے جائیں گے اس کے جوابات ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک نزدیک مانی والے ہوں گے لیکن آپ نے ٹیکسٹ کے مطابق جو ہے آپ جواب دیں گے میں نے بھی اسی طرح سے کوشش کی ہے یعنی میں نے بھی اسی طرح کے جوابات آپ کو دیے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بھی ٹیک ہے اور یہ بھی ٹیک ہے لیکن ٹیک جواب وہی ہوگا جو ٹیکسٹ میں ہو ٹیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ ہے اس ام سی کیو کا مطلب ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہت اچھا ڈیش ہے تو کیا ہے نمبر اے ایکزیمپل نمبر بی پیٹرن نمبر سی موڈل یعنی نمبر اے مثال نمبر بی طریقہ نمبر سی نمونہ تو اس کا انصر ہے نمبر سی موڈل اسی طرح نمبر سیکنڈ ہے یعنی ام سی کیو کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات ان لوگوں کے لیے ڈیش کا کام کر سکتی ہے جو زندگی میں کامیابی اور اکملیت کو تلاش کرتے ہیں تو اس کا انصر ہے نمبر اے موڈل یعنی نمونہ نمبر بی بیکن یعنی روشن مینار نمبر سی بلب تو اس کا انصر ہے نمبر بی بیکن یعنی روشن مینار اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جوانی اور جوانوں کو ڈیش قدر اور اہمیت دی ہے نمبر اے گریٹ یعنی بہت زیادہ نمبر بی ہائی یعنی آلہ نمبر سی ایکسٹرا آرڈنری یعنی غیر معمولی اوکے جی تو اس کا جو انصر ہے وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی قدر یا اہمیت دی ہے اوکے جی نمبر فور اس کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی بہت زیادہ ڈیش کرتے تھے نمبر اے ویلیو یعنی قدر نمبر بی اسٹیم یعنی عزت نمبر سی ایڈمیریشن یعنی تعریف تو اس کا انصر ہے نمبر بی اسٹیم اوکے جی نمبر فائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی قدر کی اور ان پر مضبوط و ڈیش کا اظہار کیا نمبر اے ٹرسٹ یعنی بھروسہ نمبر بی کانفیڈنس یعنی اعتبار نمبر سی فیت یعنی یقین اب یہ تینوں جوابات جو ہے یہ ہو سکتے ہیں لیکن بک کے مطابق یا ٹیکسٹ کے مطابق جو ہے نمبر بی کانفیڈنس جو ہے یعنی اعتبار یہ درست جواب ہے لہٰذا آپ ہوں کانفیڈنس کو ٹک کریں گے نمبر سیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈیش کو باوقار اور اعلی طریقے سے گزاری تو اس کا انصر ہے نمبر اے چائل ہوت یعنی بچپن نمبر بی بوائی ہوت یعنی لڑکپن نمبر سی یوت یعنی جوانی تو اس کا انصر ہے نمبر سی یوت اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو ان ڈیش میں ملوث نہیں کیا جو ان دنوں میں رائچ تھے تو اس کے جو انصر ہے نمبر اے وائسز یعنی گناہ نمبر بی کرپشن یعنی بدنوانی نمبر سی لائز یعنی جوت تو اس کا انصر ہے نمبر اے وائسز یعنی گناہ نمبر ایٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی نسلوں کے نوجوانوں کے لیے ہر حال میں ڈیش پر چلنے کی مثال قائم کی تھی تو نمبر اے ریکٹی ٹیوڈ یعنی راستبازی نمبر بی آنسٹی یعنی امانداری نمبر سی ساری ٹیوڈ یعنی گوشنشینی تو اس کا انصر ہے نمبر اے ریکٹی ٹیوڈ یعنی راستبازی یعنی سچائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیش سال کی کم عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمی میں حصہ لیا تو نمبر اے دس سال نمبر بی بارہ سال نمبر سی پندرہ سال تو ٹیکسٹ کے مطابق یہ ہے ٹویل یعنی نمبر بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی دورے پر دیش گئے تھے تو کہاں پر گئے تھے نمبر اے سیریا نمبر بی یمن نمبر سی ایران تو اس کا انصر ہے نمبر اے سیریا نمبر الیون اس کا مطلب یہ ہے کہ انصر رضی اللہ عنہ نے دیش سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو اس کا انصر ہے نمبر اے ٹین نمبر بی ٹویل نمبر سی فورٹین تو کریکٹ انصر ہے نمبر اے ٹین دس سال تک حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی اوکی جی نمبر ٹویل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلپ پریونٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسوط کے مسئلے کو نہایت تدبر سے حل کر کے ایک سنگینہ ڈیش کو رکنے میں مدد کی نمبر اے کانفلکٹ نمبر بی پرابلم نمبر سی ایشو تو نمبر اے کانفلکٹ کا مطلب ہے جگڑا نمبر بی پرابلم کا مطلب ہے مسئلہ نمبر سی ایشو تنازہ یہ تینوں تقریباً ایک جیسی معنی رکھتی ہے لیکن ٹیکسٹ کے مطابق اس کا انصر ہے کانفلکٹ یعنی جگڑا نمبر ترٹین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انصر ہے نمبر سی ایمبارڈیمنٹ نمبر فرٹین اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر مہینوں تک وسائل کی ڈیش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگا نہیں جلتی تھی تو آپشنز ہے نمبر اے پاورٹی یعنی غربت نمبر بی سکینٹینس یعنی کمی اور نمبر سی ڈیفیشنسی کسر یا کمی تو اس میں بی اور سی جو ہے اس کے معنی ایک جیسی ہے لیکن ٹیکسٹ کے مطابق سکینٹینس یعنی کمی جو ہے یہ کریکٹ انصر ہے تو دہ کریکٹ انصر ہے نمبر بی اوکے جی نمبر ففٹین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے چوٹے ڈیش کو اپنی غلطی پر برا بلا نہیں کہا اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہوتی تو تو انصر ہے نمبر اے پیج یعنی خادم نمبر بی سیرونٹ یعنی نوکر نمبر سی میڈ یعنی نوکرانی تو اس کا کریکٹ انصر ہے پیج خادم اوکے جی نمبر سکسٹین اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور جوانوں کے لیے یہ دیش ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو سیرتی طیبہ سے آشنا کرے تو نمبر اے آپشن ہے ارجنٹ یعنی ضروری نمبر بی ایمپورٹنٹ یعنی اہم نمبر سی منڈیٹری یعنی لازم تو اس کا کریکٹ انصر ہے نمبر سی منڈیٹری اوکے جی نمبر سیونٹین دوور سبلائم مینز ڈیش لفظ سبلائم کے معنی کیا ہے نمبر اے بینیفیشل یعنی فائدہ مند نمبر بی لیمیٹڈ یعنی محدود نمبر سی لوفٹی یعنی آلہ تو کریکٹ انصر ہے نمبر سی لوفٹی آلہ اوکے جی نمبر ایٹین دوورڈ انڈولنٹ مینز لفظ انڈولنٹ کے معنی ہے نمبر اے آئیڈل نمبر بی ایکٹیو نمبر سی روٹ تو نمبر اے آئیڈل کے معنی ہے بیکار نمبر بی کے معنی ہے ایکٹیو یعنی سرگم اور نمبر سی روٹ یعنی گوار بتمیز گستاخ تو اس کا انصر ہے نمبر اے اوکے جی نمبر نائنٹین اب یہ والے جو سوالات میں نے لیے ہیں یہ آپ کے ایکسرسائز میں پیج نمبر سیون اور ایٹ سے میں نے لیے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیش ایک عمل ہے جو مختصر وقت میں بہت ساری معلومات پیدا کرتی ہے تو اس میں نمبر اے ہے لسٹنگ ٹھیک ہے یعنی فیرستازی جس کو کہتے ہیں نمبر بی لوپنگ ٹھیک ہے لوپنگ لکائی کو بہتر بنانے کیلئے ایک طریقہ ہے جس میں مختلف خیالات کی مدد سے آپ اور ٹاپک کو معلوم کرتے ہیں اور نمبر سی ہے کلسٹرنگ یعنی ایک جیسی چیزوں کو ایک گروپ کے اندر رکھنا تو اس کو پھر جب آپ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو اس کے انصر کا پتہ چل جائے گا ہمارے پاس اس کا انصر ہے نمبر اے لسٹنگ ٹھیک ہے یہ پیج نمبر ساتھ اور آٹھ پر جو ایکسرسائز ہے اس سے مینے لیے اوکے جی نیکسٹ جو ام سی کیو ہے وہ ہے نمبر ٹوینٹی جنرلیسٹس ٹریڈیشنلی آسک ڈیش قویسٹنز فور رائٹنگ آسائیمنٹس یعنی صحافی لوگ جو ہوتے ہیں عمومن آسائیمنٹ لکھنے کیلئے ڈیش سوالات پوچھتے ہیں تو اس کا انصر ہے نمبر اے تری نمبر بی فائف نمبر سی سیکس سیون اور ایٹ پر آپ کو مل جائے گا اوکے جی ٹوینٹی ون دیر آر ڈیش فنیمز ان انگلیش لینگویج ٹھیک ہے یعنی انگلیش لینگویج کے اندر کتنے فنیمز ہیں کتنی آوازیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو انصر ہے وہ ہے نمبر اے فورٹی فور نمبر بی ٹوینی ون نمبر سی فائف تو اس کا انصر ہے نمبر اے فورٹی فور اور نمبر ٹو آئی پی اے ٹھیک ہے یعنی انٹرنیشنل فنیٹک آلفابیٹس جو ہے کنسسٹ آف ڈیش ساؤنڈ سیمبلز اس کے اندر یا یہ کتنی علامتی آوازوں پر مشتمل ہے آئی پی اے جو ہے یہ کتنی علامتی آوازوں پر مشتمل ہے تو نمبر اے فورٹی فور نمبر بی ففٹی ٹو نمبر سی ون زیرو سیون تو اس کا انصر ہے نمبر سی ون زیرو سیون ٹھیک ہے یہ اس کو اب دیکھیں نیٹک ٹرانسکرپشن ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کس لفظ کیلئے ہے تو نمبر اے ہے جمینی نمبر بی ہے چمینی نمبر سی ہے ڈیمینی تو اس میں یہ دو جو الفاظ ہے نمبر اے جمینی اور سی ڈیمینی یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے اس طرح کے الفاظ انگلش میں نہیں ہے یہ صرف اسی کے ساتھ ایک جیسے آواز پیدا کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے یہ دی ہے اور اس کا جو کریکٹ انصر ہے وہ ہے چمینی اور چمینی کو آپ جانتے ہیں اتشدان کو یا بٹی کو کہتے ہیں یا کچن میں وہ جگہ جہاں سے دھوا نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں چمینی تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا یا آپ کو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کو کمنٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس پر ویڈیو بناوں گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ